بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ میں بیان کرنے کے لئے تیاری کیسے کریں جیسے ہر جمعہ کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کس عنوان پر بیان کریں بیان ہو پھر جب کوئی عنوان منتخب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے مواد کیسے کھٹا کریں کس کتاب کا مطالعہ کریں کس سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان کیا جائے کیا نہ بیان کیا جائے اس کے لئے رہنمائی فرمائیں تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہر مقرر اور خطیب کا مسئلہ رہتا ہے کہ آئندہ جمعہ چلو یہ جمعہ ہو گئے آئندہ جمعہ کس عنوان پر بیان کریں جب عنوان منتخب ہو جاتا ہے تو مواد کیسے کھٹا کریں کس کتاب کا مطالعہ کریں یہ میں سمجھتا ہوں ہر مقرر اور خطیب کا مسئلہ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو تین طریقے بتلاوں گا جس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا چونکہ میں نے بھی بارہ پندرہ سال خطابت کیے ہیں الحمدللہ تو مجھے تجربہ ہے اس چیز کو میں نے خود محسوس کیا ہے تو مجھے تجربہ ہے اس کی بنیاد پر میں آپ کو تین طریقے آپ کو بتلانے جا رہا ہوں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حالات حاضرہ پر نظر رکھیں اس سے جو ہے آپ کے موضوع اور آپ کے عنوان کے انتخاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب حالات حاضرہ پر نظر کیسے رکھیں کیا کریں اس کا طریقہ کار کیا ہو تو دیکھیں جیسے حالات اور محول اور معاشرہ ملک کے حالات اور ہمارے معاشرے کے حالات مسلمانوں کے حالات ہینے ملک کے حالات اس پر نظر رکھیں اس پر نظر رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اردو اخبارات کا متعلق کرنا ہے جس سے آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی بولنے بھی اچھے لگیں گے تازہ اور بالکل جو ہے اچھی اردو بولنے کے لیے ہم تو کہتے بھی ہیں کہ آپ اردو اخبارات کا متعلق کریں تو اس سے آپ کو ایک اردو بولنے آئے گی دوسری یہ کہ اس سے آپ کو حالات حاضرہ کا اندازہ ہوگا کہ ملک میں کیا چل رہا ہے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے مسلمانوں کی کیا پریشانیاں ہیں مسلمانوں کی موجودہ صورت حال کیا ہے اس پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو گاہے بگاہے علماء کرام کی تحریریں بھی مل جائیں گی تقریریں بھی مل جائیں گی اور اردو اخبارات میں یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں تو اردو اخبارات کا متعلق کرنے سے ایک فائدہ آپ کا ہے تو یہ ہو جائے گا ایک مسئلہ حل کہ آپ کے انوان کے انتخاب میں آسانی ہو جائے گی لائک آئندہ جمعہ کیا بیان کرنا ہے آپ کو دو تین روز زہلہ کا تارہ آپ کو اردو اخبارات کا متعلق کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے ابھی میں مثال دوں کہ پیچھے جو ہے وسیم رزوی جس طرح سے اس نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنایا وہ ایک موضوع تھا ہمارے لئے انوان تھا اس کے بعد ہی دیکھیں ابھی تبلیغی جماعت کو لے کر کیا کیا بحثیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر بلکہ عالمی پیمانے پر تو یہ بھی ہمارا ایک موضوع ہے تو یہ کیسے پتا چلا حالات ہی سوشل میڈیا سے پتا چلا اخبارات کے متعلق سے پتا چلا تو ایک مسئلہ اس سے موضوع کے انتخاب کا حل ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا ابھی میں بتلاوں گا کہ اس کے لئے مواد کیسے کٹا کریں ابھی میں بتلاتا ہوں کہ دوسرا طریقہ کر کیا ہے دوسرا طریقہ کر یہ ہے کہ ایک تقریر کو ایک انوان کو تسلسل دینے کی کوشش کریں سلسلہ وار جمعہ بائی جمعہ ہر جمعہ کو اس کو برہاتے جائیں برہاتے جائیں لائک کیسے جیسے دے ہیں زندگی ہی آپ کی سیدت ہے پورا قرآن ہی پوری حدیث ہی آپ کی سیدت ہے اس میں ہم ایک انوان جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق یعنی اب یہ جو اخلاق ہے وہ ایک ہفتے میں آپ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا اخلاق جو ہے اپنوں کے ساتھ کیسا تھا یعنی صحابہ کرام مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا پھر آپ دوسری ہفتہ میں بیان کر سکتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ کیسا تھا یعنی کفار اور مشرقین کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ کیسا تھا تیسری ہفتہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ یعنی بچوں بیویوں کے ساتھ کیسا تھا ازواج متحرات کے ساتھ کیسا تھا چوتھا بیان کر سکتے ہیں کہ بچوں اور غلاموں نوکروں اور خادموں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا تھا یہ ایک تسلسل ہے یعنی کہ آپ جو ہے اب چاہیں تو اسی میں سب کو ایک ہی جمعہ بیان کر سکتے ہیں لیکن اگر چاہیں تو یہ ہر جمعہ کے لیے ایک الگ الگ عنوان ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی بھی عنوان ہے اس کو آپ جو ہے بڑھاتے جائیں وسی کرتے جائیں وسی کرتے جائیں تو آئندہ جمعہ کے لیے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا میں نے تو اس طرح سے اتنا زیادہ بولا ہے کہ بعض سامعین جو ہے اس سے جو ہے بڑھن جاتے تھے کہ مولانا صاحب آپ تو بس ایک ہی عنوان کو لے کر کھینچتے جا رہے ہیں حالانکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے اندر صلاحیت ہے وہی ایسا کر سکتا ہے جبکہ وہ اس چیز کو خراب سمجھتے تھے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک عنوان کو بڑھاتے جائیں اس میں سلسلہ وار اس کو ترتیب دیتے جائیں اور اس طرح سے آپ جو ہے چھ مہینے چار مہینے اس طرح سے دو مہینے اس طرح سے آپ جو بڑھاتے چل جائیں تیسرا طریقہ ہے کہ جو خطبات اور مقالات اور تقاریر کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں مہینہ وار یعنی ہر مہینے کے لیے الگ الگ ہر جمعے کے لیے عنوان دیے ہوتے ہیں تو اس کا بھی آپ سہارہ لے سکتے ہیں یعنی رمضان ہے شوال ہے زلقادہ ہے زلحجہ ہے محرم ہے سفر ہے تو دیکھیں گے ہر جمعے کے لیے الگ الگ موضوع بھی ہے عنوان بھی ہے اور اس کے ساتھ مواد بھی ہے یہ بہت ہی آسان ہے آپ کو اس تعلق سے بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی جس کی آپ مدد لے سکتے ہیں جس کا سہارہ آپ لے سکتے ہیں اب رہیہ مسئلہ کہ مواد کیسے تیار کریں اگر ہم حالات حاضرہ پر بولنا چاہتے ہیں تو تو دیکھیں اس کے لیے ذرا صلاحیت کی آپ کو زوت پڑے گی آپ کے وسیع مطالعے کی آپ کو زوت پڑے گی جیسے انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر عنوان کا انتخاب ہو گیا تو پھر ہم مواد کیسے کٹھا کریں لائک ابھی حالات حاضرہ پر ہم کو بولنا ہے تو ابھی جیسے چلنا ہے ابھی تبلیغی جماعت کو لے کر جو بحثیں چل رہی ہیں اس تعلق سے اگر ہم کو بولنا ہے تو پھر کیا کریں کیسے ہم مسئلہ کو استنبات کریں قرآن و سنت اس کو ثابت کریں کسی چیز کو رد کرنا ہے تو کیسے کریں کسی چیز کو ثابت کرنا ہے تو کیسے کریں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آپ کے اندر صلاحیت کی زورت ہے بہت سارے مسائل سے استنبات کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے اور آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے لائک اس کو پڑھتے ہی اس عنوان کا انتخاب کرتے ہی آپ کے اندر جو ہے وہ ساری قرآن کی آیتیں احادیث واقعات مسائل آنے چاہیے تو اس سے سمجھیں گے آپ کے جو ہے جیسے ابھی ہم کہیں ومن احسن قول ممن دعائل اللہ وعمل صالح وقال اننی من المسلمین ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسن بہت ساری آیتیں ہیں اس پر تبلیغ کے تعلق سے تبلیغ کس طرح سے کی جائے تبلیغ کرنے والے کے فضائل کیا ہے ان کے منعقب کیا ہے کیسے لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو بہت ساری قرآن کی آیت ہیں احادیث بھی ہے اس پر اگر آپ کی تقریر سے آپ کے واضح نصیحت سے اور آپ کے کہنے سے اگر کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر آ جاتا ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ہزار ہے یا دس ہے سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ کے راست میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے بہرحال وہ مجھے حدیث ابھی صحیح سے ذہن میں نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کے اندر جو وہ صلاحیت ہونی چاہیے استمباد کرنے کی تب جا کر کے آپ کے پاس اس طرح سے مواد جو اکٹے ہو جائیں گے دعوت و تبلیغ کی اہمیت تب سے چل رہا ہے تبلیغ تو اس میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت اس کی فضیلت دعوت کیسے دے تبلیغ کا طریقہ کیا ہو نوجوانوں کے اندر ہماری ماں و بہنوں کے اندر تو اس طریقے سے آپ ایک انوان انتخاب ہو گیا تبلیغ اب تبلیغ پر آپ دوکھے بہت ساری کتابیں ہیں ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت و فضیلت اس انوان کے تعلق سے بھی بہت ساری کتابیں ہیں اور کتابوں کے اندر بھی یہ آپ کو جو جیسے خطبات و مقالات کی کتابیں ہیں تقریر کی کتابیں ہیں اسلامی خطبات کی کتابیں اس کے اندر بھی یہ انوان آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے آپ جو ہے ان آیتوں اور حادیث کو جو ہے چن کر کے وہاں سے لے کر کے آپ مواد اکٹھا کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس طرح سے بھی آپ جو ہے جیسے ہی آپ کوئی انوان انتخاب کر لیتے ہیں آپ کو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے اس کا رد کریں یا اس کی فضیلت بیان کریں یا اس کو ثابت کریں تو آپ انوان کا انتخاب کرتے ہی کتابوں کی طرف رجوع کریں کتابوں کا مطالعہ کریں اس توپک پر اس انوان پر جو کتابیں ہیں جو تحریریں ہیں جو تقریریں ہیں ان کو آپ سنیں ان کو آپ پڑھیں اور مواد تلاش کریں انشاءاللہ مواد کی تو کوئی کمی نہیں ہے یا راج شوسل میڈیا کا زمانہ ہے ہر عالم سے آپ کا رابطہ ہے ہر امام سے آپ کا رابطہ ہے یعنی آپ مواد وہاں سے لے سکتے ہیں غچے آپ کے اندر جو ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے مسائل کا استمباد کر سکتے ہیں قرآن و سنت سے نہیں ہے خیر کوئی بات نہیں ہے آپ کتابوں کا سہارا لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے کسی بھی انوان پر جو آئندہ جمعہ بیان کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین طریقے اور اس طرح سے مواد اکھٹا کرنے کے بہترین طریقے ہیں اور ان طریقوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو میرے تجربہ رہا ہے کہ میں اس تیز طریقے سے اسی طریقے سے حالات حاضرہ پر آپ نظر رکھتے تھے اور اس کے بعد قرآن و سنت سے قرآنی آیات ہیں احادیث ہیں اس سے استمباد کرتے تھے اور اس طرح سے بیان کرتے جاتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا آپ کو آئندہ جمعہ میں کیا بولنا ہے کس عنوان پر بولنا ہے اگر اس طرح سے آپ حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں تو اور اگر کوئی حالات حاضرہ پر آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آتا تو کتابیں ہیں آپ کے پاس کتابوں میں تو بارہ مہینے کی جو ایک مہینے میں چار جمعے ہوتے ہیں اس کے الگ الگ عنوان پر تقاریریں لکھی ہوئی ہیں اس کا آپ سہارا لے سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے علماء کرام جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی اس طرح سے کام نکالتے ہیں آپ دیکھیں گے کبھی کبھی وہ بھی میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی حالات حاضرہ پر نہیں بولتے کوئی بھی اگر کچھ بھی چل رہا ہے ملک کے اندر محول اور مواشد کے اندر تو وہ اس کو نہیں دیکھتے ان کے من میں جو ہے جو موضوع بھی ہے یعنی اسی پر وہ بولنا شروع کر دیتا تو آپ بھی بول سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ اس طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمیٹ کریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس پر بھی ہم بات کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ